ایک چھوٹا سا شبد آپ کے سامنے رکھا جائے گا کسی مہاتمہ کے دن کے منانے کی غرض کیا ہے کہ جو تعلیم انہوں نے دی اس کو پیش کیا جائے انہوں نے کیا تعلیم دے تو اگر ایسا صدگر مل جائے تو ہمیں کیا دیتا ہے گروہ مہدازی صاحب ستر سال تک اتحاظ بتلاتا ہے کسی تلاش میں رہے ستر سال تک آخر جب گروہ مہدازی صاحب کی چرنوں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے وہ سوکت اس چیز کو پایا ہے تو پھر کھول کھول کر سمجھایا تاکہ شک نہ رہے دنیا کے لوگ اس سے بے بیرہ نہ رہے اس لیے تو فرماتے ہیں غور سے سنیے چھوٹا سا شبد ہے اسی مطلب کا کہ وہ کیا کرتے ہیں صدگر کے ملنے سے کیا ہوتا لوگ پوچھتے ہیں نا صدگر ملے تو کیا ہوتا بھئی صدگر اور پراہ ودیہ کا جو مہاتمہ ایکٹنگ اور پوزنگ کرنے والے مہاتمہ تین کلاسز ہو گئی تھی ایکٹنگ پوزنگ والوں سے تو بھائی دوروں بھاگ جاؤ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گئے جس دا صاحب کھان ننگا ہوئے تیس دا نفر کی تلاشترہ جکا ہے بڑی شاہب بات جس کے پاس وہ چیز ہائی نہیں اگر اس کی ساری عمر سیوہ کرتے رہو کیا تم کو پرماتوں مل جائے گا کچھ نہیں بکھیں نگے رہو سمرت پورے گرو کی تلاش میں رہو تو ایکٹنگ پوزنگ تو ختم ہو گیا دنیا میں زیادہ تر آپ کو شاپنگ ملے گی کسی نے کھوٹیوائے کسی نے پوٹیوائے ان سے تمہارا کام قبیدہ ہوا نہ ہو سکتا باقی رہ گئے اپراہ ودیہ کے مہاتمہ اپراہ ودیہ کے مہاتمہ اُن کی بھی ضرور تھا یہ پہلا قدم ہے کیا سوشل بینگ سوشل انسان ہیں دنیا میں رہنے کا صدح چار لیک پاس جیون بنانے کے لیے وہ آپ کے لیے رسم رواج پوجا پاس پرگو کے پانے کے لیے زمین کی تیاری کرتے مرس میں بھی آتم کر لیانے ایک انماؤر اٹھانا پڑتا وہ آتم تطور درشیوں کی جواد ہیں اُن کو بلنا ایسے مہاپوش ہمیشہ کمیاب رہے گروہ مدارسی صاحب ستر سال کلاش میں رہے جو ہر سال پہلو ننگے ہری دوار جاتے رہے آپ کو کیا پتا ہے کیا کچھ کمی کی ہوگی اپنی طرف سے اتنے بھاو سے جاتے تھے کہ پیرنگے جایا کرتے تھے کہاں سے چلتے تھے کہاں جاتے تھے کنے بھاو کے ساتھ آج چل کا معاف کرنا تیرس یاترہ کچھ اور بن گئی ہے اُن دنوں کی تیرس یاترہ کچھ اور تھی آج تو سیر و تفریر کی جگہ بن چکی ہے وہی سامان وہاں ملتے ہیں جو یہاں شہروں میں مل رہے ہیں میں پیچھے دفعہ ہری دوار گیا وہ جگہ متبرک ہے میں آرز کروں گا وہاں رشیمونی مہاتمہ رہے میں نے ان کو کہا بھئی یہ وہ سرزمین ہے ہری دوار ہر کی پوڑی پر سے سنگ ہوئے ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر بڑے رشیمونی مہاتمہ رہے گروہ نانک صاحب بھی آئے اتحاس بت لاتا ہے گروہ بہدار ستر سال تک یہی چکر لگاتے رہے یہ وہی زمین ہے یہاں پر جو کچھ تم کر رہے ہیں یہ اپراہ ویدیا کے ساتھ کر رہے ہو اسے آتم کلیان نہیں ہے آتم کلیان آتم تطردرشیوں کی صوبت اور سنگت میں ہی مل سکتی ہیں ان کی تلاش میں رہو وہ کیا دیتے ہیں وہ اس کا ذکر کریں گے گروہ عمد آیسی صاحب جامل کو گروہ عمد صاحب کی جنوں میں آنا نصیب ہوا ہے تو اس وقت کا بیان ہے وہ کیا کہتے ہیں صدگر ملی ہے اُلٹی بھائی بھائی جیوت مرے تا بوجھ پائے کیا کہ صدگر کے ملنے سے اُلٹی بھائی اب ہماری حل کیا ہے ہماری آتمہ من کے عدین ہو کر انہوں کے آتمہ باہر پھیلاو میں جا رہے ہیں outgoing faculties ہمیں باہر کھینچ رہے ہیں جب اب پراہ ویدیا کا مہاتمہ پورا پورش ملے گا تو وہ آپ کو کیا تعلیم دیتا کہ چھوڑو انہوں کا گاٹ چلو اُلٹو انہوں کو انہوں کو اُلٹو انہوں سے ڈبل کام لو باہر بھی دیکھ رہے ہیں فرکہ تمہاری آنکھ باہر دیکھ رہی ہے آنکھ بند کرتے ہو نیرا ہے انتر بھی دیکھو انتر ہمیں کیوں نہیں نظر آتا سوال یہ ہے آپ دھوپ سے کسی مکان کے انتر چلے جاؤ سمجھے مکان کے انتر وہاں روشنی اتنی تیز نہیں جتنی باہر ہے ہماری آنکھ پہلے بہت تیز روشنی سے آنے کے سبب سے وہاں کم روشنی اس کی مطابقت نہیں پکڑی یہ لئے وہاں میں کچھ نہیں نظر آتا ہے تو صحیح تھوڑی دیر کے لئے اگر بیٹھ جاؤ گو وہی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی جو پہلے بھی تھی ایسے ہی ہم آنکھ باہر دیکھنا پھیلاو میں جانا یہ ہماری عادت بن چکی ہے نیچر میں شامل ہو چکا آنکھیں بند کرتے ہیں اندھیرہ ارے بھائی اس اندھیرے میں ہی اگر لگتا دیکھتے چلے جاؤ گو وہی پکا چلے اب بھی ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے اندھیرے میں پینی ٹیٹ کیسے کر سکتے ہو وہاں دے کر مرد دے کر اس آنکھ کو کھول دیتے ہیں جس سے مطابقت پیدا کرتے تھے جس سے وہ چیز نظر آنے لگ جاتے ہیں تو صدگر جب ملتا ہے صد صروف ہستی تو وہ ہم کو کیا کہتا ہے کہتے ہیں اُلٹی بھائی گلو امدہ سے کہتے ہیں اب ہمارے اندھیرے اُلٹنے لگتے ہیں آگے باہر دیکھتے تھے اب انتر دیکھ رہے ہیں جوتی پر اب انتر کے کان بھی کھل گئے اور وہ نظر آ رہے ہیں سنائی دے رہا ہوں تو باہر کی اندھیرے اُلٹنے لگے یہ صدگر کا کام وہ آپ کو باہر مکی اندھیوں کے گھاٹ کے سازن میں نہیں لگاتا اپرا عویدیا کے سازنوں کو وہ چھیتا نہیں مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ باہر پھیلاؤں کے اندھیوں کے گھاٹ کے سازن ہیں ان سے مکتی نہیں چھوڑو ان کو اور چلو اوپر جہاں دنیا کے فلسوے ختم ہوتے ہیں وہاں سے سچا پرمار شروع ہوتا اور دنیا کے فلسووں کا تعلق اندھیوں کے گھاٹ سے ہے کھیلاؤں میں جب اندھیوں کو اُلٹنے لگ جاؤں کوئی بار سے ہٹے ہوگے دنیا کی تعلیمیں تو ختم ہو گئی اپرا عویدیا بھی جسم کے ساتھ ہے وہ بھی ختم ہو گئی تو ایسے مہاپرش آپ کو باہر مکی سازنوں میں نہیں لگاتے پساتے نہیں کہتے چلو اگلا قدم لوگ چھوڑو پیند اور چلو اوپا یہاں سے تمہاری علبے شروع ہوگی تو گروہ مداشی صاحب کو جب گروہ مداشی صاحب کی چندوں میں نصیب ہوا تو کہتے ہیں ہماری بھائی اُلٹی بھائی سنتوں کے مارک کو بھی اُلٹا مارک کر کے بیان کیا پیندروں کے اُلٹنے کا مارک ہے کچھ نہیں مشکل بات دیکھ رہا انتر بھی دیکھ نصیب بات تو اتنی گروہ مداشی صاحب نے یہ جگہ بڑا نرنے کیا ہے فرماتے ہیں اے نیٹروں میرےوں ہر تم میں جوت دھری ہر بین اوار نہ دیکھو کوئی اے آنکھو ہری نے تم میں جوتی رکھی ہے اس جوتی کے سوا کسی اور کو مت دیکھو پھر یہ کہا اے سرونوں میرےوں ہر شریر لائے سنو ست بھانی اے کانو تم کو جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا تاکہ تم اس ست بانی کو سنو وہ جو اُدگیت ہو رہا ہے جو کبھی پناہ ہونے والی بانی نہیں مگر یہ باہر سن رہی تو یہی قرآن شیف کہتا ہے کہ مرشد ہماری کانو اور آنکھوں پر جو مورے لگی ہیں ان کو توڑتا ہے جب تو وہ نہ توڑے نہ انتر دکھائی دیکھتا ہے ان کو سنائی دیتا ہے وہ پرمات میں کی کلامِ قریم ہو رہی ہے کلمہ ہو رہا ہے بانگِ آسمانی ہو رہی ہے نام کی دھنی ہو رہی ہے پرنم کی دھنی ہو رہی ہے ناد ہو رہا ہے وہ ہم سن نہیں رہے پرمات میں کی جوتی گھٹ گھٹ میں ہے سارے پسر رہی ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے تو گروہ حمد آشی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب صدقل ملتا ہے ان دی آپ پھیلاو میں جائے الٹنے لگے یہ دونے چیزیں پیدا ہو گئیں پہلے کیا حالت بنی کہتے ہیں جیوت مرے مردتے سمیں کیا ہوتا ہے روپ ان کو چھوڑتی ہے جسم بہنس ہو جاتا جد چیتنا لیدہ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جیتے جی مرنا پلوٹارک کہتا ہے کہ ابھی آس کے وقت اس رستے میں جن کو انیشیئیٹ کیا جاتا ہے ان کو وہی تجربے پن کو چھوڑنے میں ہوتے ہیں جو آن سمیں موت کے سمیں ہوتے ہیں سم آتنا ایک ہی بات کہتے ہیں اوڑڈ ایجیپنز میں دو کلاسز تھی ایک دو سائکی دوسرہ پاپٹی ایک تو وہ جن کو داخل کر گیا اس رستے میں شامل کر دیا گیا جن کی انتر کی آنکھ کولی ان کو کہتے تھے اپاپٹی اس اگلے کا ذکر وہ نہیں یہاں تک تو اچھاؤں کو بھی بیچ میں ہیں تھا مر اس کے اگلے کا رستہ گپتی تھا مولانا رون شاہ نے فرمایا خلق راز بند صندوق کے فسو کی خرند جو زنبیہ و مرسلوں خلقت کو اس جسم کے جادو بھرے صندوق سے اوپر کون لا سکتا ہے کہتے ہیں یا کوئی نبی یا رسول پھر پراتھنا کرتے ہیں کہ اے خدا اے خدا بگمار قوم رحمد اے خدا تو دیال پرشوں کو بھیج تازے صندوقے بدن مار آخران تاکہ جسم کے جادو بھرے صندوق کو ہم اوپر لے آئیں کھینچے سرد گرو بلوان یہ سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں تو کسی سمرت پرش کے پاس بیٹھنے سے اندریوں الٹنے لگتی ہیں نہیں تو بھائی جتنا بیچار کرلو یہ اندریوں کا پھیلاؤئی میں ہے جب تک یہ بدھی کا بیچار بھی سیز نہیں ہوتا اندریے دمن ہو من کھڑا ہو اور بدھی بھی استھر ہو تب آتما کا ساکشات کار ہوتا تو اس کو استھرتا کہو باہر سے ہٹنا کہو اندریوں کا الٹنا کہو جب تک یہ نصیب نہیں ہوگا کام نہیں بنتا تو جب گرو ملتا ہے تو کیا ہوتا گروہ برداشی صاحب فرماتے ہیں صدگر ملیے الٹی بہی بھائی جیوت مرے تا بوجھ بائے تو کسی یاد بھائی بھی پھوش صد صرف حستی کے ملنے سے کیا ملتا ہے کہ انسان کی اندریوں الٹنے لگتی اب پھیلاو میں جا رہی ہیں سب مہاتمہ یہی کہتے تو دیکھ الٹ کر من میں الٹو بھائی تو انورشن کہو انتر مکھو نہ کہو اندریوں کا الٹنا کہو ایک ہی بات جب روح اندریوں الٹیں گی صورت جو پھیلاو میں جا رہی وہ نہیں جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا جسم بیس ہو جائے گا روح پینڈ کو چھوڑے گی جب اس ہی کو جیتے جی مرنا کہا جیوت مرے کہ جب تا یہ گتی نہ ہو تا بوجھ پائے جو جیتے جی مرے گا جس کی اندریوں الٹ کرنطر بھو ہو جائیں گی وہ ہی جیتے جی مرے گا وہ ہی تا بوجھ پائے تب اس پروہ کی بوجھ نہ اس کو ہو سکے گی باقی نہیں وہ اپنے آپ کو بھی جان سکے گا اور پھر پروہ کے جاننے کے قابل بھی ہو جائے گا یہ جیوت مرد میں کے متعلق سب مہاتمہوں نے ابدیش دیا غربانی میں آیا ہے لیکن فرماتے ہیں نانک جیمدیاں مر رہی ہے ایسا یوگ کمائی ہے وئی ایسے یوگ کی کمائی کرو جس سے تم جیتے جی مر سکو جیتے جی مرنا کیسا ہے مولانا نوم صاحب نے فرمایا کہ مشید تم کو جیتے جی مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہتے ہیں تم درو نہیں یہ ایسی موت نہیں جو تم کو قبرستان میں پہنچا رہے بلکہ مشید اپنے تعلیم کو مرہ ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس شکل میں کہ اس کو اندھیرے سے نور کی طرف لے جائے انتر کی آنکھ کھول دیں بات یہی اور اور مہاتمہوں نے کہا کبیسہ فرماتے ہیں مریے تو مر جائیے پھوٹ پڑے سنتار ایسا مرنا کو مرے دن میں سو سو بار ایک بار نہیں بھائی جب چاو پنٹ سے آ جاؤ گرم خوابے جائے یہ باقاعدہ ایک تار علم ہے سائنس ہے جو مہا پوشش کی تعلیم ہمیشہ دیتے رہے اور ہم بھورتے رہے جب کبھی وہ آئے اسی سائنس کو تازہ کر کے جاتے رہے وہ کیا تھا اندھیوں کی اُلٹنے کا مارنگی جیتے جی مرنے کا ذریعہ کبیسہ فرماتے ہیں کہ موت کہتے ہیں دن میں سو سو بار جب چاو پنٹ جائے اور آئے ہمارے حضور کے مطلع ایک بار دیکھ رہایا تھا ایک داکٹر صاحب آئے اُن کے ملازہ کیلئے اُس نے ملازہ کرنا چاہا کہتا اچھا بھی کر لے اُنہوں نے خیال اپنا یہاں رکھ لے آپ جسم بے اس ہو گیا وہ دیکھتا ہے یہ ہے وہ ہے بات کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تو خیال اوپر آ جائے تو جسم بے اس ہو جاتا ہے اسی بات کے آپ دیکھیں کسی مہاتمہ کی جیون کی نظر مارا ہوں گروہ ارجن صاحب تھے اِس سائنس کے پورا مہر تھے تتر تبوں پر بیٹھے اڈو کون انسان ہے جو تتر تبوں بیٹھے باہوش رہے تھے سوٹ کو آنکھوں میں لے آئے جسم جل جائے کوئی پرواہ نہیں اتنے زوردست اس کے مہر تھے منی شنگ متی داس وغیرہ نے قربانی کی منی پائی منی شنگ کو سزا ملی کہ اس کے بند بند جدا کرو وہ جہاں سے کاٹنے لگے کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں کاٹو یہ بند ہے کٹا لیے کیوں کٹا یہ لوگ بھوروں میں کیا کیا کرتے تھے اسی کے مہر تھے بیٹھے روک و سیمٹ کرو بینیوں کا ہاتھ چھوڑا جسم بے حص ہو گیا جڑ اور چیتنے لیدہ ہو گی جسم کو کوئی جلا بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں مر یہ باتوں کی بات مضبون نہیں یہ کرنی کا بہدہ ہے نہ ہی بدھی بچار کتنی چھاڑ کرنی کرو تو کچھ پاوتا ہم اس سائنس کو بھول گئے جس نے جیتے جی مرنے کے راج کو جان لیا وہ اپنے آپ کو جان گیا کہ میں کون ہوں وہ دیکھنے لگتا میں مٹی نہیں ہوں میں جسم نہیں ہوں میں اس کے چلانے والا ہوں انتھے میں وہی چیز اس سے نکلتی ہے وہ جیتے جی سے نکلنا سیکھ جاتا ہے موت کا خوف نہیں رہا تو گروہ والی میں جیوت مرے مرے پھن جیوے تاں مو کھن تر پا ہے گروہ حمد آشت صاحب کرتے ہیں کہ جیتے جی مرے اور مر کر پھر نئے سرے سے جی اٹھے نئی دنیا میں تب وہ موکش کو پا سکتا یہی کرائش نے کہا accept a man be born and new کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا ہے they cannot see the kingdom of God تم اس پرماتمہ کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو کنے زوردار لفظوں میں کہا تو جیتے جی مرنے کا راز دنیا کی طرف نظر مار کر دیکھو سارا جان موت سے در رہا ہے اور مہاتمہ موت کے نام سے خوش ہوتے ہیں گروہ صاحبوں نے فرمایا مرنے تے سب جگ درے جیویہ لوڑے سب کو جتنے لوگ ہیں خیالم ہیں یا بے علم ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں کوئی بھی ہیں سارا جانی مرنے سے در رہا ہے بہ بیت ہو رہا ہے اس کے کارن کیا دو ایک تو ہمیں مرنا نہیں ہے پنٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہمیں کیا ہے رو پنٹ کو چھوڑتی ہیں نا اگر جیتے جی ہم چھوڑنا سیکھ جائیں موت کا خوف نہ رہے گروہ مخواہ جائے نشان دوسرا جہا جانا اگر ہمیں جاتنے آنے کا تجربہ ہو جائے جب بھی جائے بہت اچھا دو کارنوں کے سبب سے سارا جہاں موت کے نام سے در رہا ہے مرنے تے سب جگدرے جیویاں لوڑے سب کو کہتے ہیں گروہ پر سادی جیوت مرے تاں حکمیں بوجے کو گروہ کرپا سے اگر کوئی جیتے جی مرنا آ جائے اس کو جیتے جی مرنے لگ جائے جب چائے پنٹ کو چھوڑ کر اوپر آنا اس میں ماہر ہو جائے تو کہتے ہیں اس مالک کے حکم کا کانشس کو ورکر بن جاتا حکم کس کو کہتے ہیں گروہ نانس صاحب جی سے پوچھا گیا بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں ایک پوری پاڑی ہوئے حکم نہ کہا جائے کہتے ہیں وہ بیان میں آ جانے والی چیز نہیں کہتے ہیں وہ چیزیں جو اس کے حکم کے انتر ہو رہی ہیں ان کا بیان کیا جاتا ہے حکمی ہو ناکار حکم نہ کہا جائے حکمی ہون جی حکم ملے وڑی آئے حکمی اتم نیچ حکمی لکھ دکھ سکھ پائی ہے ایک نہ حکمی بخصیس ایک حکمی صلاح بخائی ہے پھر آگے کہتے ہیں جا کر کہ بھائی اس بات کی نشانی کیا ہے کہ کسی نے اس کے حکم کو جان لیا نانک حکمیں دے بجے تاں ہمیں کہے رکھو اس سے اٹیجمنٹ جاتے دیئے کہ ان کے رس کو پا گیا جب او رس آوائے رس نہیں بھاوا دنیا کے جو لگن ہے اٹیجمنٹ انتر سے نکل گئے ایسے پورش موت کو کوٹ کرتے ہیں ہاں بھائی موت کس کہاں ہے جس مرنے تے جگڑرے میرے من آنند مرنے ہی تے پائیے پورن پرمنند جس مرنے سے سارا جگڑر رہا ہے کہتے ہیں میں جب اس کا نام سنتا ہوں تو میرے دن میں آنند کی لیار چلتی ہے جو کہ مرنے ہی سے جسم کو چھوڑنے ہی سے ہمیشہ کیلئے سنجھے ساتھ واصل ہو جاتا مولانا روم صاحب تھے بہت سخت بیمار ہو گئے تین چار فقیر ان کی بیمار پورشی کیلئے آئے اور دعا کی کہ ہے خدا ان کو شفا دے وہ انتر میں بیٹھے تھے دھیان میں تھے پر ان کی یاد میں تھے انتر ان کا گروس روک پر گئت تھا اس رس لے رہے تھے تو آنکھ کھولی کہنے لگے ارے بھائی یہ شفاعت تم کو مبارک رہے کہتے ہیں کیوں آج کہلے تم یہ نہیں چاہتے یہ جسم میں ایک پردہ ہے میرے اور اس پریتم کے درمیان یہ ہٹ جائے میں ہمیشہ کے لیے اس میں باصل ہو جاؤں وارے بھائی مجھے ایسا جینا نہیں چاہئے یہ کن لوگوں کی نظرہ جن کی آنکھ کھل گئی جن کے کوئی پور مہاتمہ مل گئے وہ جیتے جی مرنے کے رات کو جان گئے ایسے پرشوں کی کرپا سے ہی انسان جیتے جی جب مرنے لگ جاتا ہے وہی باتیں اچارن کے قابل ہو جاتا ہے جس مرنے تے جگدرے میرے منانند مرنے ہی تے پائیے پورن پر مانند تو یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اس طرف جانے والے ہیں مولانا روم صاحب نے اس لیے کہا بمیر اے دوست پیش از مرگ اگر میں زندگی خواہیے ارے میں تو اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو جیتے جی مرنے سے پہلے مرنے سے بات اگر یہ رات ٹھیک جائے دنیا کا رنگ ہی بدل جائے ساری دنیا جتنا تو ایسے حالت میں قدرتی بات کیا بنے گی انسان کی دوستی کس سے لگے گی کس کے ساتھ پیار ہوگا جو اس رات کا مہرہ اور ہمیں اس رات سے مہر کر دیتا اسی لیے کہا گرمک سے ہوں کر دوستی صدگر سے ہوں لائے چت کسی گرمک سے دوستی پہلا کرو بھائی صدگر سے چت لگاؤ جمن مرن کا مول کٹیے تانسک پاہ میں مٹ جنم مرن کا مول کٹ جائے گا اسی لیے گرمک ارجن صاحب نے شکھونی صاحب نے فرمایا جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنر کی سرنی پرے جن کو جنم مرن کا خوف ہے جائے ساوٹی وہ سنتوں کے پاس وہ کیا کرتے ہیں جیتے جی مرنے چکاہ دیتے ہیں فرماوت کا خوف کھا رہ گیا اس کا نام پر مالتا ہے جب تک یہ نہیں جب تک کام نہیں بنتا بائیبل میں کہا ہے ہوسو ایوار شہل لوزز لائف سمجھے وہ کیا کر گا شہل سیوٹ جو جسم کی زندگی کو لوز کرتا ہے جسم جسمانیت کی زندگی سے اوپر آتا ہے وہ سمجھے اپنی اصلی زندگی کو بچا لیتا سمجھے ہوسو ایوار شہل سیوز لائف شہل لوز ایت اور ہوسو ایوار شہل لوزز لائف شہل سیوٹ جو اس کو پکڑے رکھے گا جسمانیت کی زندگی کو وہ ہمیشہ کی زندگی کے رات سے خلی رہ جائے گا جو اس سے اوپر آنا سیخ جائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا جائے گا سب مہاتمتری کا بیان اپنا ہے بات وہی بیان کر رہے ہیں جب تک یہ ایسا مہا پرش نہ ملے کام نہیں بنتا تو گروہ عمد آسی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے پرش کیا کرتے ہیں جب مل جائیں صدگر ملیے الٹی بہی بھائی جیوت مرے تا بوجھ پائے انتر کی ہام کھلتی ہے مولا غروم صاحب نے کہا چونزہ حص بے رونی آمد آدمی باشدہ تصویر غیبی عجمی جب تک ہماری روح ان حصوں سے اوپر نہیں آتی ہے تب تک جو غیب کی تصویر ہے اس سے یہ لا علم رہتا ہے اس لئے کیا کرنا چاہئے کہتے ہیں باش تا مرغ از قفص آئید بروں اس وقت تک انتظار کا جب تک یہ جسم کا مرغ روح اس قفص سے اوپر آ جائے تاب بھی نہیں ہفت چخ اول آزبو تاکہ اس نیتی آسمان کو چھوڑ کر روح پر چڑ جائے یہ دنیا کی آفتوں سے بچ جائے سارے مہاتمہ ہیں کیا درش پیش کر رہے ہیں پھر اور جگہ کہا اے دل اے دل اگر از غوار تن پاک شویح اگر تو یہ جسم کے غوار سے پاک ہو جائے تو روح مجسمی بر افلاک شویح تو تو روح ہے بھائی تو آسمانوں پر اڑنا سیکھ جائے گی چلی جائے گی عرش اس نشی میں نے تو شرمت بادا کانی اور مکی میں خط خوک شویح اے روح تیرے رہنے کی جگہ وہ عرشہ ہے کہاں کے رہنے والی اور کہاں مٹی اور پانی میں فنس رہی آہ تو ہی کہ بے بدنداری بدن پس متر سر جسم جاں بے روشن ارے بھائی تیرا جسم کے بغاہر ایک اور جسم بھی ہے اس لئے تو اس جسم سے نکلنے سے ڈر نہیں دیکھو نا بے مند کے نمونے پر پند بنایا گیا اس میں تین لوگ ہیں ستھول سوکشم اور کارن ہماری روح کے بھی تین علاوہ ہیں ستھول جسم سوکشم اور کارن ستھول جسم میں رہتے ہوئے ستھول اندر و دوارہ دنیا سے ہمارا تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس کو چھوڑنا سیجھ جائے انتر سوکشم دے ہے سوکشم اندر ہے سوکشم دنیا سے تعلق آ جائے گا اگر اس کو بھی چھوڑنا سیجھ جائے کارن دے ہے کارن اندر و دوارہ کارن دنیا سے تعلق آئے گا جب تینوں کے پار ہو جاؤ گے جنو مرد سے آزاد ہو جاؤ گے اپنے آپ کو جان جاؤ گا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں جانتے یہ بھرم مٹتا نہیں ہے آنے جانے کا راگ ختم نہیں ہوتا تو اس لئے سب مہاتموں نے اسی پر زور دیا شمس طبریت صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے تو اس جان سے اوپر آتا کہ تیری جان کی جو جان ہے اس کو دیکھ سکے تو اس جان کو چھوڑتا کہ اس جان کو دیکھ سکے یہ راز ہے یہ ایک باقاعدہ ریگولر سائنسہ ہے جو مہا پوشوں پورن پوشوں کی سنگت میں بیٹھ کر ہم کو اس کا راز ملتا وہ یہی دنیا کو سکھلاتے ہیں کہ اے بھائی تو بطن ہیوانی بجانی یاد ملک تو بھائی جسم کر کے تو ہیوان ہے مراتمہ کر کے تو پرماتمہ کا صرف ہے اس لئے کیا کر تاروی ہمبر زمین ہمبر فلک کس لئے تم کو یہ جسم دیا ہے کہ جب چاہو تم اس دنیا میں کام کرو جب چاہو پنٹ سے اوپر آؤ اگلی دنیا میں شفر کر سکو یہ اس دنیا سے اگلی دنیا کا شفر کرنا جو ہے یہ جیتے جی مر کر یہ ہو سکتا مر کر تو سارا جہاں نہیں مرتا ہے مگر وہ کہاں جاتا ہے جہاں آسا تہاں باسا اگر جیتے جی پہلے زندگی میں اس جسم کو چھوڑنا سیکھ جائے اگلے ملوں کا سفر اور حضر لینے لگ جائے پھر مر کر کہاں جائے کہ بار بار لوٹ کب آئے گا آ نہیں سکتا تو گروہ عمد آشری صاحب کو جب گروہ انگل صاحب کے چرنوں میں بیتنے نصیب ہوا ستر سال کی تلاش کے بعد کئی مہاتموں رشی امونیوں سے ملے ہوں گے جس کا ذکر اتحاس میں نہیں آیا مر ان کی تعلیم سے ہمیں ملتے ہیں اشارہ تو تب یہ بیان کی ہے بڑے غور سے سننے کے قابل ہے کہتے ہیں ستگر ملیے اُلٹی بہی بھائی جیوت مرے تانبوش بھائے ارے بھائی جیتے جی مرنا سکھو گئے تب اپنے آپ کو جانوں گے پربل کو پہشاننے کے قابل ہو جاؤ دیکھیں سوگر سو سکھ ہے بھائی جس جوتی جوت ملائے کہتے ہیں گروہ کون ہے اور سکھ کون ہے وہی جس کی آتما پرماتما کی جوتی سے مل کر ایک ہور ہوتی جس کی انتر یہ احساس جاغ اٹھا اسی کا نام گروہ ہے اسی کا نام سکھ ہے گروہ سکھ ہوتا ہے اور سکھ گروہ ہوتا ہے گروہ سکھ ہے سکھ گروہ ہے ایک کو گروہ دے اسطلاح گروہ شیشہ ہے اور شیش گروہ بند پھر کس کو کہتے ہیں سکھ کی تعریف اگر سنتوں کی اسطلاح میں دیکھو تو وہ کچھ اور ہے وہ نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں جس ہم گروہ صاحب سے پوچھا گئے کہ مہاراج شکھ کس کو کہتے ہیں تو فرمانے لگے کہ مجھے تو سارا جہانی شکھ نر رہا تھا کہ مہاراج وہ کیسے کہتے ہیں جب سے بچہ پیدا ہوتا مرنے تک وہ شکھ شاہی دہرن کرتا جو شکھ شاہ دہرن کرے وہ سب سے ہاں اس کو گروہ شکھ بننا چاہیے کہ یہاں بہی پنش کی چرنوں میں بیٹھنا چاہیے تب گروہ شکھ بنے تو گروہ صاحب کے بکتہ آپ دیکھیں گے اسی کا تھوڑا نرنہ کر کے فرمایا گیا کہ سکھ کون ہوتا ان کے ہاں جو بہان تھے نا کیرتن کیا کرتے تھے ان کی لڑکی کی شادی آگئے انہوں نے کہا مہاراج ہماری لڑکی کی شادی آگئے فیس سکھ ایک ٹکہ ہمیں اکٹھا کر دو تاکہ ہمارا کام ہو جائے اس وقت میں ٹکے کی بڑی قیمت تھی آج تو کچھ قیمت نہیں نا ٹکے سے کوئی چیز بھی نہیں دیتا ہے اداز یہ بتلاتا ہے کہ سات پیسے یا آٹ پیسے میں سات آٹھ آدمیوں کا مہینہ بر گزارہ ہوتا تھا اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہی قیمت کافی تو انہوں کیا بہت اچھا کر دیں گے کئی دن گزر گئے آخر کہے مہاراج ہماری شادی تو آگئے آپ جلدی کرئے کہا اچھا کل دے دیں کل دوسرا دن آیا تو کہنے لگے اچھا بھئی ساڑھے چاڑھ کہ مہاراج اتنی سنگت بیٹھی آیا اپنے سالے چار تکے رکھے ہیں کہا ہاں بھائی پہلا سکھ گروہ نانک دوسرا سکھ گروہ انگل صاحب تیسا گروہ امردہ صاحب اور چوتھا گروہ رامدہ آدم ہے سکھ کا عدرش بڑا اونچا گروہ سکھ سکھ گروہ ہے ایک او گروہ جو اس راج کے جاننے والا ہے اس حقیقت کو پا چکا ہے اس کا اظہار کا پول بن چکا ہے اس کا نام سکھ اس ہی کا نام گروہ جس نے اس راج کو نہیں جانا جس کی روح کبھی پنٹ کو چھوڑی نہیں جیتے مرنے کے راج کو نہیں جانا اس کی انتر آنکھ کیسے کھلی نہ وہ اپنے آپ کو جانے گا نہ پرگو کو پہچان سکے گا اور گیانی کی یہی تاریخ فرمائی ہے جو چیتنس روح سمہ مہتمانو یہی تاریخ کہ یہ گروہ ودا شکھ گیا وہی گروہ ہے بھائی اور وہی سکھ ہے جس کی جوتی آتما کہ اس پرماتما کی جوتی میں لائے ہو گئے ایک روح بن گئے دے آگے من رے ہر ہر سے تین لیو لائے من رے ہر ہر سے تین لیو لائے کہ ہی من تو ہری کے ساتھ اپنی لیو کو لگا دنیا کے ساتھ تو تیری لیو لگی پڑی تو ہمیشہ دنیا میں دنیا کا روح بنا رہا یہ لذت تو تو نے لے لیے طرح پرمو کی لذت بھی لے کر دے اس میں کیا کچھ ہے دے من ہر جب میتھا لاغے بھائی گرمک پائے ہر تھائے کہنے دنیا کے رس تو بڑے میتھے تجھے بھاگ رہے ہیں بھوگوں کے رس کہتے ہیں کہ ہری کے رس کو پا لے من ہر جب میتھا لاغے بھائی اگر ہری کو تجھپے گا اس کے ساتھ لگے گا انترات میں جڑے گا اس کا رس مہارس ہے وہ بڑا میتھا ہے اس کو پانے سے تیری سب خواہشات مٹ جائیں وہ کونسی چیز ہے جس کے پانے سے سب کچھ پایا ہوا ہو جاتا کہتے ہیں وہی چیز انتر میں نام کا رس ہے نام مہارس ہے بکھے بند پھیکا تیاغری سکھیے نام مہارس پھیو مشے بکانوں کا رس پھیکا ہے تو نام کے مہارس کو پھی پھر کہتے ہیں یہ کیسے مل سکتا کہتے ہیں سادھ آدھاسی تھی سادھوں کے پاس سے ملے گا نام کر رہا ہے نام اکشر نہیں ہے یہ مضمون شام کو تھوڑا نہ کر دیا جائے گا نام دو قسم کے ہیں ایک اکشری نام ایک وہ پاور جس کے یہ اکشری نام بہت کرانے والے ہیں یہ انیکوں نام اور شیومنیو مہاتماؤں نے اکشر دورہ بیان کیے یہ سب مبارک ہیں بھلے ہار جاؤں جیتے تیرے نام ہیں مر یہ نام جن کو بہت قرار ہے نامی کے ساتھ لگنا ہے تب جیو کی سکھی کر لیانا ہے دیکھ من ہر جب میٹھا لاغے بھائی گرمک پائے ہر تھائے کہہ دنیا کے رس تو بڑے میٹھے تجھے بھاگ رہے ہیں بھوگوں کے رس کہتے ہیں کہ تو ہری کے رس کو پا لے من ہر جب میٹھا لاغے بھائی اگر ہری کو تو جپے گا اس کے ساتھ لگے گا انترات میں جڑے گا اس کا رس مہارس ہے وہ بڑا میٹھا ہے اس کو پانے سے تیری سب خواہشات مٹ جائیں وہ کونسی چیز ہے جس کے پانے سے سب کچھ پایا ہوا ہو جاتا کہتے ہیں وہی چیز انتر میں نام کا رس ہے نام مہارس ہے بکھے بن پھیکا تیاغ رہی سکھیے نام مہارس پیو مشے بکاروں کا رس پھیکا ہے شکھی تو نام کے مہارس کو پی پھر کہتے ہیں یہ کیسے مل سکتا کہتے ہیں سادھا داسی تھی ہو سادھوں کے پاس سے ملے گا نام کر رہا ہے نام اکشر نہیں ہے یہ مضمون شام کو تھوڑا نہ کر دیا جائے گا نام دو قسم کے ہیں ایک اکشری نام ایک وہ پاور جس کے یہ اکشری نام بہت کرانے والے ہیں یہ انیکوں نام اکشری نام اکشری نام دوارہ بیان تھی ہے یہ سب مبارک ہیں بلہ ہار جاؤں جیتے تیرے نام ہیں مر یہ نام جن کو بہت قرار ہے نامی کے ساتھ لگنا ہے تب جیو کی سچی کر لیانا ہے پانی جل نیر ہر ایک زبان میں پانی جو چیز ہے اس کے نام ہیں ان اکشر کے اچارن کرنے سے پیاس نہیں بھجتی اسے ہم نے چلنا ہے اور دنیا کیسے بس گئی ہمارے انتر میں دنیا کا سمن کر کر کے اب اگر ہم دنیا کے انتر سے نفی کرنا چاہتے ہیں تو پروک کا سمن کرنا ہوگا پھیلا کر پھر سمن سے چل کر اکشر سے چل کر ہر سمن میں انہاد چنکار وہ جنکار جو بج رہی اور اس کے ساتھ لگنا ہوگا انتر میں نام جبت کوٹ سورج جارہ انتر میں جوتی پرگٹ ہوگی کروڑوں سورجوں کا پکا ہے یہ دو دو چیزیں انتر میں پرگٹ ہوگی تب آپ کا نام کے ساتھ تعلق ہوگا اس وقت من کو ترپتی ہو جائے گی نام ملیے من ترپتی اکشر ناموں سے ہم نے چلنا ہے یہ پہلا قدم ہے بر جب تک اس نام کے ساتھ نہ لگیں جو گٹ گٹ میں ہے تب تک کام نہیں وہ بڑی پاری مٹھاس ہے بھائی فریض سامنے اس کے متعلق ذکر کیا شکر کھن نبات گڑ ماکھوں ماجادود حبو وستو مٹیاں سائن شکر کھن مصری گڑ شہد ماجادود کہتے ہیں یہ سب مٹیاں ہیں یہ پر وہ ماں تیری مٹھاس نرالی ہے یہ سب تیرے تک نہیں پہنچکتے نام خماری نان کا چڑیرے دن رات ایک نشہ اور سرور نیجانندہ ہے جس کے پانے سے انسان دنیا مافیا بھول جاتے اس میں خمار ہے نیجانندہ ہے نشہ ہے ایسا سرور ہے جس کا ذکر شمس طبری صاحب نے بڑے اشارے سے کیا ہے کہ میرے اندر وہ نیجانندہ کی لہریں تھاٹھے مار رہی ہیں نشہ اور سرور ہے اس مالکیات کا نام کا کہ اگر میں مر جاؤں جسم کو چھوڑ جاؤں اس جسم کی خاد بنا کر زمین میں ڈال دی جائے اس زمین سے جو کنک ہو گئے اس کی روٹی جس تنور میں پکاؤ اس سے آنند کے شولے نکلے گئے پھر آگے کہتے کھانے والے کا ذکر نہیں کیا کہتے اس روٹی کے پروسنے والا مست ہو جائے بتاؤ وہ کتنا نیجانندہ ہو آنند میں ہے وہ نامی کا خمار ہے نشہ جن کو وہ مل گیا کانٹیکٹ ہے انر پاور ہے نام کے دارے کھنڈبریمنٹ وہ گارڈن ایکشن پاور کہتے ہو کسی اس مہاتمہ کا کام کیا آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا تھوڑا سا تجربہ کرنا وہ کہاں ہوتا جب آپ انیوں کے گھاسی اوپر آوگے جب تک جسم کا روح بنے بیٹھے ہو اس سے طلق ہوئے ابھی میں نے ارز کیا تھا کہ ساتھی بھگتی کس مہ ہے جیتے جی مرنے اےہا بھگت یہی بھگتی ہے جسے موکش ملتی ہے جب تک یہ نہ ملے کام نہیں منتا مرتا مرتا جگ موہا کبیر صاحب فرماتے ہیں سچا موہا نہ کھو کہ سچا جو مرنا تھا وہ دنیا نہ مر سکی اس لئے مر مر کر پیدا ہوتی ہے پھر پیدا ہو کر مرتی ہے داس کبیرہ یوں موہا بہر نہ مرنا ہو کہتے ہیں ہم ایسی موت مرنا سیگ گئے اب ہم کو دوبارہ موت نہیں یہی مولانا روم صاحب نے بڑا زوردہ لفظوں میں فرمایا نہ چنا مر گئے کہ در گورے روئی یہ ایسا مرنا نہیں کہ تجھ کو کبر میں پہنچا رہے بلکہ اج ظلمت سوئے نورے روئی بلکہ ہندیرے سے پرکاش میں نور کی طرف لے جانا ہے بیش مردن میر اے نیکو سیر اے نیک بخت پورش تم مرنے سے پہلے مرنا سیکھ جان بجانا دے ذجان خود گل جان تو پریتم کے حوالے گرو کے حوالے کر دے اور اے جان سے گزر جائے بے فکر ہو جائے یا تمہاری جان کا بیمہ ہو گیا تمہیں کیا فکر ہے مکان کا بیمہ تم نے کر یا آگ رہ جائے کوئی فکر نہیں بھائی جان تو ہم نے دینی ہے یاد رہاں ایک دن دینی ہے کس کو جبوں کے حوالے کرنی ہے ارے بھائی دینی ہے کیا چھو پہلے کسی کے اس کا بیمہ کرنے کسی ماں پرش کیا زنگی کا بیمہ ہو جائے مجھے ایک بار ایک انشورنس بھائی کرنے والے representation تم زنگی کا بیمہ کر رہو بھائی میں نے کہا بھائی میں نے زنگی کا بیمہ تو محاف وچ ہو کیا تو کر لیا آگئی تم میری ماؤت کا بیمہ کرنا چاہتے ہو دس سال میں مر جاؤ تو پورے پاسے لے لو اگر پورے دو تو پورے ہی دینے پڑتے ہیں پایدہشی ہے دس سال میں مر جاؤ تو میری ماؤت کا بیمہ کرنے آیا ہوں زنگی تو آگئی生بر گئی ہو چکی تو میرے عرض کرنے کا رہا جان تو دینی ہی ہے کہ اچھا ہو کہ پہلے کسی محفوش کی حوالے کر دیں وہ ہمیں کیا کرے گا پنٹسی اوپر لانت سکا جائے موت کے خوف سے آزاد ہو جائے یہ کارل کواری کائیاں ہے جسم کا منگیوہ ہو چکا ہے کارل سے یہ لے جایا ہے ور جاسی لے جاسی پڑھنا ہے تم کو چھوڑنا پڑے گا آرے بھائی چھوڑنا تو پڑے گا اسے اب ہی چھوڑنا سیجھ جا تو کیا اچھا سمجھے چھوڑنا تو ہے یہاں ایوکشن آرڈل کہیں ہو آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں بارش ہو کوئی فکر نہیں سمان اٹھا کر بار سینگ دیتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے شاید کسی کی سفارت چل جائے شاید اس حکم کی تعمیل میں کچھ دیری ہو جائے جب درگاہ سے پروانا پڑتا ہے ایوکشن آرڈل شروع ہوتا ہے آپ کو نکلنا پڑتا ہے آرے بھائی کوئی ایکسیپشن نہیں کوئی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے اگر آپ پہلے ہی اس کو چھوڑنا سیکھ جائے تو چاچا آیا ماؤت کا پرانا ہاں بھائی ہم حاضر ہیں آپ کو پتہ ہے گروہ تو ہے کہ باہدہ صاحب جو دیلی تشریف لائے ان سے پوچھا کہ مہاراج آپ کیسے جا رہے ہیں تو فرمال نے یہ جسم کا ٹھیکرا ظالم کے صرف پھوڑنے کے لیے ان کو پندر کا چھوڑنا کیا ہے بھائی ایک مٹی کا ٹھیکرا ہے وہ روز چھوڑتے دن میں سو سو بار ان کو ماؤت کا کیا خوف ہے یہی ایک راز ہے جس کو ہم نے زندگی میں سیکھنا اگر یہ راز کو پا گئے ماؤت کے خوف سے آزاد ہو گئے ایسا پرش ہر ایک کام میں بڑی کامیابی اور پشسلوبی سے زوردار طاقت سے کام کر سکتا جدر ڈائریکٹ کریں وہ سرک کا پہلوان بن جاتا سرک کا مارک رکھوانے تو فرما رہے ہیں پیش مردن میر ہے نیکو سیر جان بجانا دے جانے خود گلر اپنے جان سے گلر جان تان میری سود قیس خائی ربوت جب تک تو جیتے جی نہ مرے اس منوش جیمن سے تو پورا خائرہ کیسے اٹھا سکتا رو بمیر بیرہ بردہ رز وجود جا بھائی تو مرنا سیکھے اگر جسم سے فائدہ اٹھانے چاہتا ہے کتنے زوردار رفعہ ایک ہی تعلیم دے رہے ہیں صرف عامل لوگوں کی کمی کے سواب سے ہم پڑ تو چھوڑتے ہیں توتوں کی طرح مر اس کے صحیح امپورٹ کو نہ سمجھنے کے قارن ہم بلیکھے میں جا رہے ہیں حقیقت سے دور ہو رہے ہیں تو گروہ عمد آس جی صاحب کو ستر سال تلاش کے بعد انیکو سادن جو ان کا تعلق اندریوں کے گھاٹ کے ساتھ تھا کرتے رہے کر کر کے آخر جب گروہ انگل صاحب کوئی چرنوں میں آیا ہے بڑا کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں ارے بھے جی مرنا سیکھو جب یہ مرنا سیکھ جاؤ گے تو کیسے سیکھو گے آگے جواب دیتے ہیں گرمک پائے ہر رہا تھا گرمک بڑت کا گرمک کی تاریف پھر فرمائے جو گرسیتی سنمک ہو آج ہم ہرے کو کہتے ہیں یہ بڑا گرمک ہے بھئی نا بھئی سنتوں کی اسطلاح میں گرمک کہا ہے جو گرسیتی سنمک ہو گرمک اس پر جو ان بھائی پورشی ایسے مہا پوش کے سنمک جو بیٹھا اس کا نام گرمک کہتے ہیں گرمک کے پاس گرمک کی بڑی بھاری تعریف کی ہے بھئی گرمک کوٹ و رہدہ دے نامیں ہکنی گرمک کروڑوں جیووں کا ادھار کرتا ہے نام کی اکنی دے کر تھوڑی تھوڑی توجہ دے کر لوگوں کی روح کو پینٹ کی اوپر لاتا انتر جوتی پرگٹ کرتا چاہ جاتا سو بیٹھے سو آزار بیٹھے لاکھ بیٹھے سب کو وہی توجہ تھوڑی سی توجہ دے کر کام کرتا چاہ کنی بھاری بخشی شاہ گرمک بننا بھائی شکھ بھی نہیں بن سکتے جب گرمک کی تاریف یہ کچھ کرتے ہیں اور گرمک کی یہ کرتے ہیں بتا ہمیں اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے بڑی بھاری میں مان میں ایک خاص حقیقت پر مبنی ہیں بنی بنائی اور زبانوں کا پکوان باتوں کا پکوان نہیں یہ رہنی ہیں رہنی رہے سوئی شکھ میرا سو صاحب میں تسکتے ہیں باہری گرمت کی رہو ریت پہلی سماجک کے لیا ہے یہ پہلا قطب ہے جس میں ہو بھائی جسم کو اس کے حوالے کر دو جسم مسیح کے پاس ایک دفعہ ایک قائن لے کر آگئے جو سکتا تھا کہنے لگے کہ بھائی یہاں کا بادشاہ ہم سے خراج مانگتا ہے تم کہتے تم ہمارے سچے پادشاہ ہو بتاؤ یہ کیا کیا جائے کہنے لاؤ قائن لائے دیکھا اس پر کس کی مورہ ہے کہتے ہیں بادشاہ کی تو اس کے حوالے کر دو تمہاری روحوں پر پرماتمہ کی اور پورن فرشیوں کی مورہ ان کے حوالے کر دو تو سن مہاتمہ آپ کی سماجکو نہیں چھیلتے وہ اس میں کہتے ہیں رہ کر اس راج کو سیکھ جو آتم تطو درشی ہونا جب اس کو پا گئے جس سماج میں ہو تو مبارک ہو اگر اس راج کو نہیں پایا جیمن برباد چلے گئے دے اکراہ ہو کر کے آگے بیان کرتے ہیں کہ گرو مکھر ہو کر ہی یہ چیز ملتی ہے یہ مسلمہ عمر ہے اس کو حرزے میں دھارن کر لو دے آگے اب گرو مکھر کا بیان کیا پرماتمہ پریم ہے اور گرو میں وہ پرگٹ ہے وہ پول ہے وہ بھی پریم ہے کہتے ہیں جب تک گرو نہ ملے پریت نہیں ہو پیجھتی کیوں جب تک کسی چیز کو دیکھا نہ ہو اس کا اظہار نہ ہو اس کی کوئی کشش شمال دل میں نہ ہو کیسے پیار پیدا ہو سکتا دیکھئے ایک پہلوان طاقت کی کتاب آپ پڑھتے ہیں فورس کیا چیز ہے بڑی کتابیں پڑھ ڈالو طاقت کا کوئی احساس تم کو نہیں ہوتا اگر ایک پہلوان کی شکل دیکھ لو اس کی شکل شبات میں ہے اس کی چلنے پھرنے میں ہے اس کی بات کرنے میں ہے وہ طاقت کا اظہار ہو رہا ہے اس کے مندل میں اس طاقت کی روئے چل رہی تب آپ کو اوہ پیار بڑھے چیز طاقت بڑھے چیز ہے شو پیدا ہو تو پہلوان ملے تو طاقت کی پیار بنے نا اگر کوئی ایسا پریمی کہو پورن پرش کہو جس کے انتر پرماتما کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرائے وہ مجسم پریم ہے اس کے دیکھنے سے تمہیں بھی پیار جاگے یہ جاگ ہے جو جاگ لگ جاتی یہ لائف امپلس ہے جو لائف سے آتی تو کہتے ہیں کہ بن گر پریت نہ اپ جائے بھائی منمک دوجہ بھائی جو منمک ہے پھر منمک کی تعریف فرمائی سے منمک جو شبد نہ پچھا ہے گر کے بھائی کی سار نہ جانا منمک ہو آئے ہیں جو شبد اور نام کی اصلیت کو نہیں جانا نام کے ساتھ نہیں لگے شبد کے ساتھ نہیں لگے شبد کی پھر تعریف کی اتپت پرلہ ہے شبدیں ہوا ہے شبدیں ہی پھر اپت ہوا ہے اتپتی اور پرلہ ہے جس طاقت کے آلہار پر ہو رہی ہے اور دوبارہ نئے سرے سے سشنی کا آغاز ہوتا ہے اس طاقت کا نام شبد ہے شبد دھرتی شبد آکاش شبدو شبد بھیا پرکاش سگلی سے اس شبد کے پاچھا ہے نانک شبد کٹو کٹاچھا اس طاقت کا نام شبد دیا تو کہتے ہیں کہ جس کو شبد نہیں ملا اس کا کانٹیکس نہیں ہوا اب وہ منمک تلی سے منمک جو شبد نہ بچھا رہے ہیں گر کے بھے کی ساتھ میں جانا ہے ان کو کوئی انبہی پرش نہیں ملا اس کا بھے ہمہ دان ہونے کا خیال دل میں نہیں گھر کیا کہتے ہیں وہ سب منمک جن کو ایسے مہا پرش مل گئے ہیں ان کے انتر بھی ان کی مہانسہ ہمہ دانی ہونے کا خیال دل میں نہیں بسا اور بہر نہیں بسا وہ بھی منمک آپ کہتے ہیں منمک دوجہ بہا ہے وہ دویت کے عالم میں ہے گرو مک جب گرو مل جاتا ہے تو اس کے انتر وہ روحانیت کا ہو وہ ست جو تتوک کا رہا ہے وہ اس میں انہار کر رہا ہے اس کے دیکھنے سے پیار پیدا ہوگا پرماتما پریم ہے تم اس کو دیکھو تمہارے انتر بھی پریم آئے گا سمجھے اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کرو ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے جہاں حسن نہیں وہاں عشق بھی پیدا نہیں ہوتا بل بل گلے دیوار پہ شایدہ نہیں ہوتا جہاں کو روحانی خوبصورتی نہ ہو وہاں لگن کیسے ہوگی کشش تو روح میں ہے نا کرشن شکتی ہے جو کھائیتی ہے لوگوں کو ہمارے حضورت سے کئی بار ہزاروں سے بڑھ کر لاس لاکھ کے قریب آدمیاں کٹھے ہوتے تھے سانس لیتے بھی آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے پرسنیلیٹی کا جیون کا اثر ہے تو کہتے ہیں جب ایسی حالت جس کے انتر کوئی کشش نہیں ہے کوئی خوبصورتی خاص حسن نہیں ہے کہ وہاں لگن بھی نہیں پیدا ہوتی دیواروں کو کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ بل بل ہو اور دیواروں پر کھول اکرے ہوگی وہاں چاہ چاہتی ہو کہتے ہیں کبھی نہیں اچمچ کھولوں پر تو وہ چاہ چاہے گی ایسی بھئی سچ مجھا روحانی پرشن جن کے انتر روحانی ہے تو اس پر ماتما کا اظہار ہو رہا ہے جب وہاں پہنچو گے بیخ جاہاں بلبلیں گائیں گی تم کشش میں جاؤ گے کھچی ہوئے چلے جاؤ گے سب طرح سے کشش اتنی آکرشن شکتی ہوگی کہ سب طرح سے تمہارے چھت بھی تیار دیکھ وہ جیون پرشن جیون پرشن گربانی میں کہا ہر کی پوجہ ست گر پوجو کار کرپا نام ترہا ہے ہر کی پوجہ کیا ہے کہ ست سروف ہستی کو پوجو جو اس کے انتظر ست کا اظہار ہو رہا ہے اور ست گر کون ہے پھر بھی آپ کو ارض کرو گرو کے تین درجے ہیں ایک گرو یہ پاندے کا کام کرتا ایک گردیو جو دیو روپ گرو ہے پینٹ سیوپورا اور نوری شروف ہے اس کا ریڈین فارم آسی ماسٹر وہ منلو میں ساتھ سفر کرتا ہر وقت سکھتا سرہا ہم سنگ رہتا اور جب وہ اس میں لیا ہو جا وہ ست کا شروف ہو جاتا اس لئے کہ ست گردیو پر پوجو وہ جیوانت پوش کے پاس گرو احمد آسی صاحب ساری عمر تراج ستر سال تک چھوٹی تھوڑی عمر نہیں ہوتی جب گرو احمد صاحب کچھ چرنوں میں آئے ان کے ساتھی بھی آئے تھے مگر وہ کہے چلو بھائی آیا کرتے تھے تیرتوں پر جانے کے لیے تو ان کو کہے چلو بھائی چلنا ہے چلنا ہے تو میں تو بھائی پہنچ گیا جہاں پہنچ گیا تم جاؤ پھر آؤ پھر ان کو بڑی خوبصورتی سے مثالیں دے دے کر سمجھانے کا یتنکیاں ہے آرے بھائی تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو ایک دفعہ کہتے ہیں ان کو تھوڑی ایک تم بھی دے دی کہ بھائیوں تم جاؤ گے اس کو درہ اشنان کرا لے جہاں جہاں تم میں اشنان کرو گے گہے واپسی پر مرے کیوں جی ہماری تم بھی کو اشنان کرایا کہ ہاں مہارا کاتا پانی ڈال کر دیا پی اوپیا تو قوڑا تھا کہ یہ کڑوا ابھی اس کی کڑوا پر نہیں گیا اتنے تیر سو پر اشنان کر کے بھی ارے بھائی اس کا کڑوا پر نہیں گیا تمہارا کیسے جاتی انتر کی محل کو دھو بھائی تب کام بنے بائیری تیر اس لیے بنے تھے کہ وہاں مہا فرشری شیمونی مہاتمہ رہے سمجھے وہ مبارک اس تھان ہے انہوں نے بھجن سمجھ کیا پربو کو پایا جہاں وہ رہے ان کے زین خورگین سب پر اتنا ہے مگر ہم وہاں جا کر ہاتھ لگانے سے مکتی نہیں بھائی اس میں جو مہانتہ کی چیز پیدا کرنے والی تھی اس کو حاصل دوں جہاں کئی مہاتمہ جا بیٹھے وہی تیر سستان ایک ایک مہاتمہ چار چار جگہ گئے چار چار جگہ تیر سستان بن گئے گروہ ناری صاحب تلوڑی پہلے ہوئے تو جہاں جاں مہاتمہ رہے مہاتمہ تیرسوں کے مہتاج نہیں ہیں یاد رکھو تیرس ایسے مہاتمہ کے مہتاج رہے وجہ تصمیعہ ان کی یہی آتی ہے کہ وہ جہاں مہاتمہ رہے وہ تیرس سستان بنے کبھی صاحب ای جگہ کہتے ہیں کیا کہے کبھی رہم بھیو داس تیرس بڑھو کے حرکہ داس بتا کون بڑھا گرنٹ پوتکی ہیں کہاں سے آئیں ایسے مہا پرشوں کے انتر سے آئیں ارے بھائی وہ یہ کچھ بھی ہیں کچھ اور بھی ہیں تو ایسے زندہ پرشوں سے ملنے سے ہی جیو کی کلیان ہے صدگر پوجو ہر کی پوجا صدگر پوجو کر کر پانام ترابا ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جو جی سے رہت پر چیزیں مرے سرے میں تا کی خلق بیتا سر جائے ایک مسلمان فقیر نے کہا ہرگز مگو وقت کیا کہ کعبہ سے بھتخانہ بہتر ہے یہ کبھی نہ کہو کہ کعبہ بھتخانے سے بہتر ہے ہر جہاں کہ جلوے جانانا بہتر ہے جہاں اس پر ماتما کا اظہار ہو رہا ہے وہ سب سے آگا اس کے پاس بیعتنے تمہیں شوق پیدا ہوگا اظہار کشش پیدا ہوگی ایک خورتی روحانیت کی تمہیں کھینچے گی ایسے پوشوں کی شکل ہمیشہ ہی نرالی ہوا کرتی تو ان کی محمد آ رہے ہیں کہ ان کی صحبت اور سنگت سے ہی کام بنا جو منمک ہیں جو ایسے مہا پوش کی چندوں میں نہیں بیٹھنا جن کو نصیب ہوا فرماتے ہیں چورک خرص میں کا حکم پیاء بن صدگر چیتیا نجار یہ مسلمہ ایک قانون بنا دیا پرگو نے کہ جب تک تم کسی صدگر ہستی سے نہیں ملو گئے جیو کی کلیان نہیں تو فرماتے ہیں جو منمک رہے گروہ ایسے انمائی پوش ملنے پر بھی ان کے انتر اس کی مہنطہ اور بھائی نہیں بسا انہوں نے اپنا جیون اس کی مطابق نہیں بنایا نام کے ساتھ نہیں جڑے وہ سم منمک ہے تو کیسے ایسے لوگوں کی کیا گتی آگے بیان کرتے ہیں تو کت منمک کرم کریں بھائی پلے کی چھو نہ پائے کہتے ہیں جیسے توڑی کوٹی جائے تو کھٹا ہے توڑی کو کوٹا جائے تو اسے کوئی دانا نکلتا ہے کبھی کہتے ہیں ایسے ہی منمک جو اندروں کے گھاڑ پر بیٹھے ہیں اور اندیوں کے گھاڑ کے سادن کر رہے ہیں ارے بھائی ان کو کیا ملے گا آنا جانے تو بنا رہے گا حقیقت کو نہیں پا سکے اپراہ ودیہ کے سادن زمین کی تیاری ہے پہلا قدم ہے یہ دائیہ کا کام کرتی ہے بچہ نہیں جنتے ایسے ہی اپراہ ودیہ کی جنہ سادن ہے یہ زمین کی کہتے ہیں ان کے کرم دھرم کیسے ہیں کہتے توک اٹھنے کے برابر یہ منمک کرم کرتا منمک کرم کیا ہے منمک وہی جو اندیوں کے گھاڑ پر بیٹھا ہے جس کو کوئی انبہی پوش نہیں ملا جس کو انبہی پوش ملے وہ کیا ہے سادگر ملیے الٹی بہی بھائی اندیوں کو چھوڑنے کا راز ملتا ہے وہ کرم کرنے لگ جاتا ہے انترم نام کے ساتھ جنہ سب سے شرکرمن کے کرم جو نام کا ہے نا وہ سب کرموں کا شرکرم ہے اس کرم کے راست وہ گرمک کرم ہے یہ باقی منمک کرم من کے اور اندیوں کے گھاڑ پر ہیں کیا تھی جب تا وہ کرم نہیں ہوتے انسان کے پلے کچھ نہیں پتتا منشیون بے اصلوا جاتا ہے بار بار آنے جانے کا جو ڈندب بنا رہا تھا آگے پھر فرماتے ہیں گرمی لیے نام من رویہ بھائی تاچی پریت پیار کہہ دیں جب کوئی انبہوی پورا پرش مل جائے تو کیا ہوتا ہے من کو چھوڑنا سیکھتا انتر نام کے ساتھ لگنا سیکھتا نام رویہ بھائی رویہ بھائی نام کے ساتھ من رو جاتا لگ جاتا نام میں نے ابھی عرض کی تھی نام وہ پاور ہے جو خنو برمینوں کی بنانے والی وہ کہاں پر ہے ناؤ نیدی امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا بھی سام ناؤ نیدیوں کے دینے والا پرب کا نام اس کا باسہ دیوائن لک آپ کے گھٹ گھٹ میں ہے کہاں پر ادرشتو گوچو نام پر آ ایری دشتی اور انیوں کے گھاٹ سے اوپر آ کر اس کا تعلق ملے گا جب تک سیلف انیلیسز نہیں ہوگا پنسے رو پر آنا نہیں سیکھے گی نام کے ساتھ لگنا نہیں نام کو دھیانا ہے جنہیں نام دھیایا گئے مشکت گھال نانکتے مکھو جلے کہتی چھٹی نار جنہوں نے انتر آت میں نام کے ساتھ جڑے ہیں لگے ہیں ان کو دھیایا ہے ان کے جیون کی مشکتیں سفر ہو گئیں ان کے اپنا مکھ مالک کی درگاہ میں اجلا ہو گیا ان کے ساتھ اور انہیں کو جیون کا ادھار ہو گیا یہ نام کی میمارات وہ فرما رہے ہیں گرمی لیے نام من رویہ بھائی ساچی پریت پیار ان کے انتر سچا پیار جاگ اٹھے ایک چیز کا آد بھو کر لیا انتر جوتی پرگٹ ہو گئی انتر دھنی جاری ہو گئی اس کا پیار اور کشش ہے اس میں میں وہاں اس کا پیار پرگو کا پیدا ہوگا جب نام پاور کے ساتھ لگے نہیں اس کا کارنہ جب مصیبت بنتی ہے ہٹ کام نہیں کرتا آپ دیکھیں پاکستان کے دنوں میں کیا ہوا بہت لوگ ایسے بنے جو کہ معلومی فرماعتما ہے بھی کہ نہیں گل یہ نکالتے تھے یہاں میرے پاس ایک بھائی وہ چار پانچ مینے ہو گئے آئے تھے وہ لہوڑوں پڑا پرچار کرتے تھے اچھے یہاں آئے ان کے پاکستان میں آپ کو پتہ کہیں مارے گئے ایک مقصران ہوگا یہاں کر مجھ سے پوچھ جائے یہ صدا تھا آپ یہ ٹھیک ٹھیک بتائیں ساتھوں پرماعتما یہ حال ہے میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کا آس دیکھوں اگر سنی سنائی بات پڑا تو جب مصیبتہ معلوم نہیں ہے کہ دیا اگر ہے تو سویا پڑا یہی باتیں تو آج تک ہونا سچے مانوں میں کب جاگتی ہے یہ آج تک جب کوئی گروہ انبھائی پوچھ ملے گا اول تو اس کی جیون میں اس کا اظہار چل کے دیتا وہ جلکوں سے پھر وہ یہی کرتا جلکوں پر بس کرتا وہ آپ کو پر سے اوپر آنا ساتھا انتر نام تجربہ دے دیتا اس میں جوتی بھی ہے اس میں کیوتی بھی ہے اس کو پاک سربت صاحب سے اس کو قتل کرنے کیلئے آئے جلاد تو کیا کہنے بیہا بیہا جاں پھتا ہے تو ساڑا آوہی میں تیرے پر تلوان میں بھی اس کی جلک ہے میں تیرے پر قربان ہوا یہ کل لوگوں کی گتی ہے جن کی انتر کی آنکھیں کھل چکے ہیں جو گروہ مکھو گئے جو ابھی مند کے گھاٹ پر انڈوں کے گھاٹ پر بیٹھے رہے ہیں آئے وہ عالم ہے یا فاضل ہے کوئی بھی ہیں اس دولت سے محلوم رہے گے جب تک یہ دولت ایک و نیچل نام دن ہو دن آگے گا یہ دولت نہیں ملتی جنب برباد چلے جاتا بات دی داہر کے گنر بھائی گر کے حیط اپار کہتے ہیں اس مالک گر میں ہمیشہ وہ ربنے والا کونٹیکٹ مل جاتا ہر وقت تو اس کے ساتھ جوڑا پڑا ہو کیسے ملتا گر کے حیط اپار کسی انبہی پوش کے ساتھ اپار فریم کرنے گروہ بھگتی سے گروہ مدداشتی سامنے کہوں دے گا بڑی خوبصورتی سنگر نہ کیا ہر سچا گروہ بھگتی پایا سہجے مند میں سامنے ہر ہی سچا گروہ بھگتی سے ملتے ہیں سہجی میں مالک انتر پرگت ہو جاتا گروہ بھگتی کیا گروہ کا پیار گروہ کے حکم کی بجاوری سمجھے انتر نام جو وہ سادند ہے نیک پاک بنو سدہ چاری بنو انتر نام کی کمائی کرو اسی کا مہنے گروہ بھگتی پیار سے دل دل کو را بنے گا پیار سے ریشیپٹیو بنوں گے بطن بنے گا دوسرے کی جو طاقت تم مہود کرے گی ٹرانسور ہوگے کہتے اس سے پرگو ملتا کہتے ہو پرگو کیسے ہر وقت کیسے احساس میں آنے لگے گا دیکھنے میں آئے گا جب گروہ کے ساتھ اثر پریم ہوگا گروہ عمد آسی صاحب کا آپ کو پتنا ہے کنہ بھاری پریم تھا تاریخ کاثر ہے ایسی اور مثال پیش کرنے کے جو ان کی انتر گروہ بھگتی کا بھاپ تھا مثالیں تو انہیں کو ملتی ہیں مر ایک راز کی بات بڑی خوبصورتی چاہ آپ دیکھیں گے کہ بیاسا ندی پانچ کوس کے قریب تھی یا چار پانچ کوس کے قریب تھی خدور صاحب سے جہاں گروہ انگل صاحب رہتے تھے روز ہو جانا پانی لاک کرشنان کرانا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں بچ جس بھاپ سے وہ جاتے ہیں وہ دیکھنے والی بات وہ پیچھلے پاہن جاتے تھے کہ کبر گروہ کی طرف بتاؤ جنر بھاری گروہ پریم بھے ایسی طرح گروہ بھگتی ہی اس کے پانے کا راز ہے یوسیٰ مسیح نے کہا کہ جیسے انگور کا درخت ہو اس میں شاخے لگی ہوں جو شاخے اس میں جڑیاں وہ پھل لاتی ہیں اسی طرح کہتے آئی ایم دی وائنز میں انگور کا پیڑ ہوں تم میری شاخے ہو جب تک شاخے مجھ میں میدد رہیں گی تم پھل لاؤگے you can not do without me یہ لفت ہے تو کسی جاگتے پوش کے ساتھ پہمند کا لگنا جو ہے اس کا نام گروہ بھگتی ہے یہ پیار اور پریم سے ہوتی ہے پریم ایک ایسی تلوار ہے عام تلواروں کا قاعدہ ہے کہ ایک چیز پر چلاو دو چکڑے کرتی ہے پریم کی تلوار ایسی ہے دو چیزوں میں چلاو دو ہستیوں میں چلاو ایک روح بنا دیتی تو یہ گروہ بھگتی کرا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ گروہ کے آپ آر پریم سے تم ہر وقت نام جو رو رہا ہے اس کے جڑنے والے بن جاؤ آیاسو پروان ہے بھائی یہ گروہ کی سیوہ چت لائے کہتے ہیں اس انسان کا دنیا میں آنا سکھل ہے جس کو انبھاوی پوش ملا ہو اور اس کی وہ سیوہ میں لگیا ہو سیوہ کسے کہتے ہیں کسی بزرگ بھائی کو بھاونہ صاحب جو حکم دے اس کی بجاوری کرے ہر طرح سے اس کی سیوہ قبول کرے تن کر کے دھن کر کے من کر کے سرط اور نرد کر کے اس کا نام ہے سیوہ کہتے ہیں منوشی پا کر گروہ مل جائے پھر اس کے یہ سیونے والا بن جائے کیا خوش قسمتی ہے اس کا جنب سفل ہو گیا گروہ عمرداشی صاحب کو مطلع ذکر آتا ہے کہ ہر سال ان کو سر و پا ملتا تھا گروہ انگل صاحب سے وہ سر پا نہیں باندے رکھتے تھے اتار سے نہیں سیوہ پڑی انچی تھی بڑے بھاگوں سے ملتا ہے منوشی ان ملے پہلے گروہ مل جائے ساند بھا بھی پوش ملے پھر اس کی سیوہ نصیب ہو جائے پھر کیا کہنا اس کا جنب سفل ہو جاتا نانک نام ہر پا یہ بھائی گرش شبدی میں لائے کہتے ہیں کہ نام سے ہی پربو ملتا وہ پرماتمہ نام ہے وہ انٹو بینگ آیا نام ہوا نام سب خندوں پر بننوں کے بنانے والا اور پریپورن ہو اس کے ساتھ لگنے ہی سے پربو ملتا نام دوری ہے جو ہر ایک آتما کو پربو کے ساتھ ملاتی ہے اس کا تعلق ہر ایک انسان کے انترہ مرینیوں کے گھاس سے اوپر ملتا ہے اس کایاں نگری اندر منگن چڑھے یوگی تان آؤ پلے بھائی جو اس کایاں نگریوں منگن چڑھنا سیکھ جائے چکروں سے اوپر آنا سیکھتے ہیں وہ نام کے ساتھ لگتے کہتے ہیں جو نام کو پا گئے وہ مالک سے مل گئے وہ مالک کے پانے کا ذریعہ یہ گروہ عمد آشی صاحب کی معنی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی کہ خدگر کے ملنے سے کیا ملتا کون کی تعلیم ہم کو ملتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ کوئی اپراویجہ نہیں نرول پراویجہ آتم تطو کا راز ہے جو ان کو گروہ عمد صاحب کی شرنوں میں ملا جب ملا تو کھول کھول کر سمجھا رہا